جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لئے کرتے ہیں کسی کے دل کو خوش کر دو یہ حج اکبر ہیں برابر ہے ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے برے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لئے نہیں ہے کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دیں بگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازیں نہیں لگانے چاہیے یہ حساب کا سوال نہیں ہے ایمان کا حصہ ہے رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلشتیں وہ احساس سے سلش جاتی ہیں خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے ایک فن ہے ایک عادت ہے جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے پھر لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی اس کا دل سیر ہو جاتا ہے اچھو کے ساتھ برا نہیں ہوتا ہاں اچھو کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہو تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہیں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائے کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا ذہانت الگ چیز ہوتی ہے ذہانت کا یقین الگ ہر چیز نہیں پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے اللہ تعالی نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا کیا اللہ تعالی نے آپ کے لئے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے اور بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جند ملے گا جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں ایسے ہی استعفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے خواہشیں تو ویسے بھی رسوا کر دیتی ہیں غلط چیزوں کا انتخاب چہرے کی رونک چھین لیتا ہے موت کو ناپسند کرنا جائز نہیں ہا لیکن اس کے لئے کوشش اور اس کی خواہش حرام ہے دیدار جیسا بھی بے مثل ہو بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں دنیاوی چیزوں سے طویل قربت ان میں ہماری عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہیں ہم کانوں کو چھوتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا کعبے کی طرف کیا واقعی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے اے خدا ان پر رحم فرما جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور پچھڑے ہوئے ہیں جب آسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے اس پر آپ کی یاد کا اثر پڑتا ہے یا نہیں جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑے گا اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے پروج کو ہمیشہ زوال آتا ہے مگر زوال کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دگوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راک کی طرح اڑا دے خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ خوف کے اندر ہوتا کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے خوبیوں کی نہیں نیکی کی توفیق ملے نہ ملے گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے ہم سب بہت سی خامیوں والے انسان ہیں غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں سب ایک جیسے ہی ہیں کچھ خوبیوں میں اچھے کچھ خامیوں میں برے لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے جینا چاہیے برنا بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں بھر نہیں سکتے مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے بگر کوئی اثر نہیں دیکھتا اور ناومیدی کے ہزار سبب ہونے کے باوجود امید اور آز کا دیا جلائے رکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مسلحتوں کو بہتر جانتا ہے امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی زبان بولتا ہو تاکہ آپ کو اپنی روح کا ترجمہ کرنے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے اللہ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے جو آپ کی فکر میں ہے لہٰذا اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آزادہ نہ گفتگو کریں انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتوہ دل کا فتوہ ہوتا ہے آخری فتوہ توبہ پہلی انسانی دعا پہلا انسانی عمل اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہوئی ہو جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا انتظار کرے بدترین سچا یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے تکلیف سے اپنی آنکھیں بچا لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے کوئی دوست اپنے بھائی کا سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کو تین موقعوں پر یاد نہ رکھے مسئیبت کے موقع پر اس کی غیر حاضری میں اور اس کی وفات کے بعد گناہ بیماری ہے استغفار دوا ہے اور گناہوں کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دیا جائے جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازی پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ تقوی اور پرہزگاری کے لیے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے صبر کرنے سے آسان ہے سب سے بڑا رنج اور تکلیف دے بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو مسلمان کو ہمیشہ جھوٹ بولنے والوں سے بھائی جارہ نہیں رکھنا چاہیے ایمان کی لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے لال جی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جانے پر خوش ہونے لگتے ہو اور آخریت کے بڑے حصے کے کھو جانے پر بھی غمزدہ نہیں ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تازیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی ابتداء تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے یہ تمہارا ساتھی مسروف سفر رہتا تھا اب بھی یہ سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہیں اگر وہ آ گیا تو بہتر ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤگے مال اکھٹا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کی دل میں ڈال دیتا ہے اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخصاروں کے بل لیٹے ہوگے بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائیں جب نفس کی خواہشیں تم پر غالب آ جائیں تو اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو کم کر دو کیا زندگی کی مدد ختم ہونے سے پہلے غفلہ سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کم تر ہیں اکلے سوچوں کی امام ہیں اور سوچے دلوں کی امام ہیں اور دل ہواس خمسہ کا امام ہیں اور ہواس خمسہ تمام دوسرے آزا کے امام ہیں جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہیں جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے کنجوسی وہ عہم ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا اس کا نفس بغیر ارادے کی ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی بہترین عامال وہ ہیں جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے قیامت کے دن اس کو آمان حاصل ہوگی دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت تو اندھا بہرہ اور گنگا کر دیتی ہے دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باغیں چڑھا کر اپنے کابو میں رکھیں اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے روکیں سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا مندی حاصل کرو جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عامل سے راضی ہو جاتا ہے اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بول نہ سکھایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نام آمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے اخلاص سے توبہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں اے لوگو دنیا کی طرف زاہدو اور اسے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی تکتیر پر گویا ناراضگی ظاہر کرتا ہے اگر کیفیت یا یکسوئی نابی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے نماز فرض ہے کیفیت فرض نہیں ہے وہ شخص جو سخت دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے جو شخص خواہشات لالچ اور غصے سے بج گیا وہ کامیاب ہو گیا جو شخص اپنا راست چھپاتا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو جنت کے انتظار میں نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کریں حروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لئے یہ عید کا دن ہے ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں منزل ملے یا نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ پریشانی وقتی ہے صبر کرنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب زمانہ خراب ہوگا تب کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے جسے آپ نے ہکارہ سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہو اگر بندہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ حکمرانی کے بھی لائق نہیں تندستی کوئی گناہ نہیں ہے گناہ تو یہ ہے کہ تم مال اور دولت کی طاقت پانے کے بعد دوسروں کی توہین کرو ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا نہ بھلایا جا سکتا ہے نہ ہی اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے مٹھایا جا سکتا ہے اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے اگر ایک خواب گر جائے اور ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں جب زندگی آپ کو نیچے کی طرف تک کھیلتی ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کیلئے عظماتی ہے کہ آپ میں واپس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا بہترین اور روشن یاد داشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے محبت ہر دن کے ساتھ ایادہ چاہتی ہے جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تصویر دھنلانے لگتی ہیں روز سورج نہ چڑے تو دن نہیں ہوتا جس روز محبت کا سورج دلو نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرہ ہی لہتا ہے سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب آئے تو آدمی زندہ ہو برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کڑتے رہیں برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا بلکہ مل رہا ہے فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب چاگ اٹھتا ہے کم عارضوں والے انسان سکون سے رہتے ہیں بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا ضرورت ہی اسے برا کر دیتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو دو انسانوں کی محبت یقصہ نہیں ہو سکتی اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے تراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل باتنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھاکو نیکی کی تمنہ ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبر نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے مال و دولت کی حوص اور نفس کی لذتیں چھوڑ دی جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کے خیال کو اپنے دل سے نکال دو ہے دھکن ساری دنیا ہے سکون صرف ذکر الہی اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے وہ علمیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے اندیشہ کہلاتا ہے انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور کرز کو ادا کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کیلئے نہ وقت ہے نہ مزاج وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے اگر محبت کی تمنہ ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخش جانے پر یقین نہیں ہے اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی چیز سے غنی نہیں ہوتا یعنی اس کا دوست اس کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں پاتا اس لیے کہ اس کی ذات کے علاوہ اس دوست کا کوئی مقصد اور کوئی طلب نہیں ہوتی ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے اور اللہ تو ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے اللہ کریم ہے وہ اپنی چھٹی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے یاداشت میں محفوظ رہنے والا علم وقتی ہیں یاداش خود دیر پا نہیں سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہیں اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے مہچان کرواتی ہیں پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسل کریں پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نکاب سے آسووں کی فریاد قبول ہیں آدھی رات میں اپنے رب کے سامنے رونا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قبول ہیں اس بے نیاز کی بارگاہ میں آسووں کی درخواست رد نہیں ہوتی اللہ کے دوست کے لیے ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے اللہ کے سفر میں شکایت کا سفر نہیں ہونا چاہیے بزرگی شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے فائد مند ہو جانے پر بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں ورنہ اس دنیا میں جو آیا ہو گیا انسان ایک بڑا راز ہے اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا جب تک آنکھ میں آسو ہیں انسان خدا کا تصور نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے دوست کی روح اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے کسی وجہ سے جب عام لوگوں کی روح ہیں اللہ کے دوستوں کے پاس آتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے بعض مرتبہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یاکوب کسی تڑپ پیدا کر سکو وقت سے آگے گزرنے کی سزا ہوتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے فطرتاً ہر شخص کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے مگر جہالت کی وجہ سے شر کو وہ خیر سمجھ لیتا ہے اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں فرق کر سکیں تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہہ کہہ لگائے ہو لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ تم نے آسو بھائے ہو نئی سے نئی بلندیوں کو پہنچیں لیکن ایسی اچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کو دے رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے اچھے لوگوں کا مل جانا ہی اچھے مستقبل کی زمانت ہے مکان بنانا ہماری تطبیر ہے اس میں سکون ملے گا یا بیچینی یہ ہمارا مقدر ہے عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب سے الگ نہیں کی جا سکتی کلکل اسی طرح علم عمل سے جدہ نہیں کیا جا سکتا جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا زلت نفس ہے تمناہیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں عارضوں سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہیں خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا اگر انسان کا باطن سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا پاکیزہ خیالوں کے لیے کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے توفانوں کی طاقت سب کشنیوں کو نہیں ڈبو سکتی جب کسی قوم یا کسی شخص کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مسیبت کا زمانہ ہوتا ہے سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہیں ہم اپنی خوش فہمی کو آگاہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگاہی کو غلط فہمی تاجب ہیں طاقت دراصل خوف کے حدود میں بادشاہی کرتی ہے بے خوف لوگوں کی حدود میں طاقت کا گزر ممکن نہیں اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا بلند خیالی عیسار یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینا خود میں آگ لگا کر جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے قبول کر سکتا ہے جاگنے والے زندہ ہو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو پرداشت کرنے میں ہے بے اہب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے جو حق سے مو موڑتا ہے وہ اپنا رخ تباہی کی طرف کر لیتا ہے جتایا جانے والا احسان زائے ہو جاتا ہے مغفرت کمائی نہیں جاتی کسی بھی عبادت سے مغفرت صرف مانگی جاتی ہے کائنات کے بڑے مزامین میں نہ پڑو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہیں چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت کاؤں کا تو بڑا خیال کیا مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا تم سب اللہ کے دین کے احتبار سے بھائی بھائی ہو تم میں صرف اندر کی برائی اور بری نیتیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے اکل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے اپنے حال پر افسوس کرنا اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ حاکی ناشکر گزاری ہے باشور انسان وہ ہیں جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے بزرگ لوگ کہا کرتے تھے جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلہ رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے اسے جنگ کر کے آزمالو کہ تم آزاد ہو یا غلام روشنی میں ہر کوئی راہ دکھانے کی خواہش رکھتا ہے مگر اصل بات تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے جو شخص نیکی اور برائی کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے حقیقت میں وہی خدا کے قریب ہیں دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے کچھ لوگوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے اس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر یقین کیوں ہوگا دعا دراصل پکار ہے پریاد ہے مالک کے سامنے التجا ہے اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے سچ جیسی عبادت کوئی نہیں ہے اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے آدمی تو گزر گیا چلا گیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا چلے جانے کے بعد ہو جاتا ہے پشتاوے دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا سبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہو اور آزمائش ہو لیکن کسی سے بیان نہ کی جائے ایسے غم سے خوف آتا ہے جس کی قیمت ہمیں بولنے کی بجائے خاموشی سے چکانا پڑے کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں جب کبھی بھی حرکت کرتے ہیں درد کرتے ہیں اگر آپ کو شاخوں پر پھل لگا دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس درخت کی جڑے مضبوط اور بہت گہری ہیں اپنے نفس کو ظلیل کرنے کے عمل میں اتنے آگے نہ چلے جانا کہ اپنی ذات کی ہی توہین کر بیٹھو بدبخت نظاروں کی تلاش میں لگا رہنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتی کی دنیا میں چلا جاتا ہے دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک آنکھ بھی اپنے من پسند شخص کے عیب نہیں دیکھ سکتی روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں اللہ کو اپنے بندے کی کوئی عدہ پسند آتی ہیں تو اسے لمحوں میں خرب کی وہ منزلیں تے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے رشک کی وجہ بن جاتی ہیں وہ کتنا کمال کا لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی آجزی کا اعتراف کرتا ہے اپنے آنسوں کی قیمت اتنی رکھو کہ ہر کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہت کو اتنا بیمول کر دو کہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہیں اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہیں تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو ہر رات آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہمیں تھکا کن کاموں نے دیا انسان کمزور نہیں نفس کمزور ہیں عمل میں تاخیر نہیں نیت میں خلل ہیں وقت کی کمی نہیں سستی کی لطھ ہے رزق کی کمی نہیں لالچ کی بہتات ہیں انسان کا کہت نہیں انسانیت کی تھوڑ ہیں رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے رازی کرو دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں مست رہو گے تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو وہ انسان جس کے ذہن میں نقص ہو کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا چاہیں تمہارا نفس کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائیں مگر اس کی گردن سے زنزیر الگ نہ کرو کیا تم نے کبھی ایک بیچ کو زمین پر گڑتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو تو پھر تمہیں اس بیچ پر کیوں شکوا ہے جس کا نام انسان ہے بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہت پیدا کرتا ہے لیکن یہ اللہ آکی دوری کی کڑواہت سے بہتر ہے اکل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے اللہ اور بندے کے درمیان ہجابات میں سے سب سے بھاری ہجاب نفس کا ہے اس کے ہٹتے ہی کوئی ہجاب نہیں رہتا موت کے وقت جو صفت ہونا خود میں پسند ہو وہ اسی لمحے اختیار کر لی جائے کیونکہ موت کسی پل بھی آ سکتی ہے علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا ہمیں کس دنیا پر فخر ہے جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے ہمیں اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہیں محبت معافی عبادت یہ سب پردے کی چیزیں ہیں دونوں جانب کی خاموشی بات مکمل کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ آجزی اختیار کر لینا ہے جس کو آپ ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ انتظار میں ہو اگر وہ رب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو پہلے کہیں کسی کھڑکی کا راستہ بھی بنا دیتا ہے وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا عدب نہ کیا اور جس کو اولاد سے محبت نہ ہو تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں راز کو راز رکھنا بے عزتی کھبھول جانا اور فرصت کا صحیح استعمال کرنا کسی کو چھوڑ دینے سے پہنے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ آپ کیوں تھے جو شخص زندگی پر راضی ہیں وہ اللہ آپ پر راضی ہیں اور اللہ اس سے راضی ہیں جسے قریب ہی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے با مقصد انسان مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اگر صرف عبادت ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائز آئید نہ کیے جاتے انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی محبت کا خمیر ضرور ملا دیتا ہے وقت گزرنے پر یہی ذات پھول کر ہر دوسری محبت کے اصل کو کھا جاتی ہیں دراصل انسان کا کچھ ٹھیک نہیں دماغ تحقیق کی طرف لے جاتا ہے اور دل وجدان کی طرف اور ایک تیسری سمت ایسی بھی ہے جس کا تحقیق سے تعلق ہے نہ وجدان سے اے نفس کے چیلے بیٹھ جاؤ اپنے لئے امید رکھو بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلہ بن جاتا ہے ہم اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لئے کوئی امید باقی نہ رہے سیپ کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے سانس رکھنے سے پہلے جان لو کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور خدا تم سے راضی ہونے کا انتظار کر رہا ہے اللہ حقیق کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہیں اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے یہ اللہ کو محبوب ہے لیکن موقع شیطان کو بھی برابر فراہم کیا جائے گا کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنے انتخاب پر جو سمجھتے ہیں کہ راستے کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے نہ غم میں نہ خوشی میں تیز ہوا ہو تو پتنگ کابو سے باہر ہو جاتی ہے ہوا نہ چلے تو اڑتی ہی نہیں اس لئے اپنا ساتھی اور کفیل ایسا مانگو جو نہ تو تیز ہوا ہو نہ بند بس اوپر ہی اوپر لے جائے تارے کی طرح اڑائے آسمان میں انسان کی یاد داشت چیزوں کا تعلق ڈھونٹی ہے ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے متعلق دوسری چیز یاد آ جاتی ہے بہت زرکنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا یہ آپ کو کڑوا کر دیتا ہے معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی یہ آپ کو آزاد کرتی ہے ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف تکلیف کی وجہ بنتی ہیں زندگی کی دور تو سیدھی ہی ہے انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہیں انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا انصر بھی شامل ہو جائیں اور یہی مومن کا مقام ہے جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جا سکتے بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے ہمارا کردار ہماری آداد کا مجموعہ ہوتا ہے آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل ہوگے گی ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو آداد کی فصل ہوگے گی اگر آداد کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل پائیں گے اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے آفیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی تم نہیں رہو گے موجزہ انسان کی سیرت میں ہے سیرت اس کا موجزہ ہے باقی سب کھیل تماشاں ہیں ناکارہ حوص ہے راستے کی رکاوٹ ہیں کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تعلیٰ ٹوٹ جائے باقی سب فریب اور دھوکہ ہیں موت کی مدد کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا جس بدنصیب معاشرے کو محبت رولا نہ سکے جس گروہ کی آکھ آسووں سے محروم ہو جائے وہاں ظلم سے رولایا جانے لگتا ہے وہاں ظلم کو اچھائی کا آخری موقع دیا جاتا ہے جب اکل و دانش تجربہ آگاہی سب چراغ بج جائیں تب صرف سبر کی کندیل جلتی رہتی ہے انسان کی ضمیر کا بہت بڑا حصہ غلامی ہے جس قدر وہ آزادی کا چاہت مند رہتا ہے اسی شدت سے اطاعت غلامی اور انکساری اس کی ذات کے لیے ضروری ہوتی جاتی ہے ذکر کے بغیر کسی طور پر بھی انسان مشتبہ نہیں ہو پاتا کیا کیا جائے اتمنان نہ وہاں تھا نہ یہاں ایک اس کی ذات سے بندے رہنے میں کامیابی کی پھوار پڑتی رہتی ہے اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ کی درگاہ سے واپس نہیں بلایا جا سکتا اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے آسووں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے بڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے آسووں کی ضرورت ہے مرز جب شدت اختیار کرتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی اس چیز کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھتا خواہشیں چیزوں کی کی جا سکتی ہیں انسانوں کی نہیں چیزیں مل جاتی ہیں انسان نہیں ملتے وقت ایسے ابھی آتا ہے جب سب ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے عام طور پر انسان وہی ہوتا ہے جو حالات اسے بنا دیتے ہیں اور شرمندگی کے آسو بھی بڑی توفیق ہوا کرتے ہیں بہت تکلیف دے ہیں جب کوئی آپ کو بہترین یادے دینے والا خود ایک یاد بن کر رہ جائے جو کرنا آسان ہو اور اس میں لذت ہو اسے بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں ہر ظالم نے سب سے زیادہ زلد اپنی ذات پر کیا ہے انوکی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوا کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے سب کچھ نہیں لے لیا زندگی میں جو جذبے آپ کو برباد کرنے لگیں ان جذبوں سے دور ہو جانا چاہیے جس کو اللہ حقیقت رو ہوتی ہے وہ برے اور فہش کاموں کی طرف نہیں لپکتا کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ حق کو کھو دے صحیح معنوں میں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور طرح سے آزماتا ہے یہ ایسی آزمائش سامنے لاتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہے یا پھر راک کا ڈھیر کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے ہر خواہش قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں صرف ایک چیز جو آپ کے سفر میں حتمی طور پر یقینی ہے وہ آپ کا وہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں بس یہی سب کچھ ہے سب سے بڑا فیصلہ موت نہیں ہوتی اس سے بھی بڑے اور عظیم فیصلے موت کے بعد ہونے ہیں موت سے پہلے ضرور جی لینا یہ کام بھول نہ جانا یہ بڑا ضروری ہے جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے رب میں کبھی کبھی نصیب کی کروٹے بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹے بدلنے پڑتی ہیں کبھی کبھی تکلف اچھی چیز ہوتی ہے یہ بہت سارے لحاظ اور بھرم رہنے دیتی ہیں ہر ایک مختلف ہے کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنک کسی کی قسمت بھاری ہے اور کسی کے غم جو چیز نصیب میں ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا علم رکھنے والے سے بحث کرنا آسان ہوتا ہے پر یقین رکھنے والے سے بحث کرنا انتہائی مشکل حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی سب دھوان نظر آنے لگتا ہے سب خاص پھوس ہو جاتا ہے ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں اچھے یا برے اومن یا کافر سب اسی کے ہیں وہ رب البشر ہیں وہ مالک ہیں ماؤں کو انہام ہوتے ہیں ان کی باتیں مان لینی چاہیے مایوسی جلدبازی کا پھن ہے کتنا فرق ہے ان دو عمال میں وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے اور وہ عمل جس کی زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر سواب باقی رہتا ہے اگر اکل کو درست معلومات دی جا رہی ہے تو وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے بے وقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو اس سے مو پھیر لو جواب نہ دو گے تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے بے وقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے حلال لکمے کے مو میں آنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے جس کو اپنی آنے والی نسلوں سے محبت ہوتی ہے وہ فرض کو پہچاننے والا ہوتا ہے اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش اور حمد بھی وہی رکھتا ہے سچ کا پہلا فائدہ آقل کو ہوتا ہے جس میں آقل آسانی سے سوچتی ہے شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوڑتی ہے جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھ جاتے اگر کسی عامل کو نتیجے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے تو پھر کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط سوچ کر بولنا حمد کے کاموں میں سے ایک کام ہے جھگڑوں میں الجے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے طوفان کمزوریوں کی صحیح طور پر نشاندہی کرتا ہے ہر کام باتوں کا ایک پھل ہوتا ہے ایک شخص کی ترقی دوسروں کے لیے امید ہے انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے توجہ دینے سے سوچ میں کشادگی پیدا ہوتی ہیں مسکراہت کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے جو تم پر بیتے اسے برداش کرو کیونکہ برداش کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے اگر آپ لوگری سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چھرانا ایک نیکی ہے کسرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو ہر بات پر نہ ٹوکا کرو نہ ہر وقت سمجھایا کرو کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو در کی سوچ اور کشم کش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو دیکھو خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں یہ اصول بہت واضح ہے مشورہ اکل اور سمجھ اتا کرتا ہے اکلیں اکلوں کی مدد کرتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو تنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں انسان جب تک اپنی انہ کا بدھ پاش پاش نہیں کر دیتا اس کو سچی خوشی اور آزادی نہیں مل سکتی اللہ کے سچے بندے اس وقت ملتے ہیں جب انسان ان کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے یاد رکھو نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو اگر ایسا کروگے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو الفاظ کو جسم اور ان کے معنی کو روح سمجھو مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے مشرق اور کافر نہ بن اور سیدھر راستہ اختیار کر کہ شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بندے اور کوئی راستہ نہیں چلتے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے ہستی کا آئینہ فنا ہے فنا اختیار کر تاکہ تُو ہستی دیکھ لے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو تم خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خودگرزی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی جسے اللہ دلی سکون عطا فرما دیتا ہے اسی مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے ورنہ تو لوگ دنیا کے باؤں میں بھی غمگین نظر آتے ہیں ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہوں دل کی رفیق یہی رہا ہے عزل سے کلندرو کا طریق لوگ فقر اور غریبی سے ڈڑتے ہیں اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے میں اس بات سے ڈڑتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کے لائک نہیں خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی انسانوں کا حجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارامت ثابت ہوتا ہے محبوب سے باہوش اور غیروں سے بےہوش اور بےخبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو سکون آنا شروع ہو جائے گا درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسووں سے بیان ہوتا ہے تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا برے دوستوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہیں پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہیں غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے جب تم اللہ حقیات سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے خواہ وہ کتنے ہی عیش اور عشرت میں کیوں نہ ہو جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا سوچ ہی انسان کی اصل ہے سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا لوگ مرتے ہیں اہلِ علم نہیں مرتے انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں دل کو کابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نکاب سے محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے سچ موجود ہوتا ہے صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم اقلی کی دلیل ہے تمام زلطوں کا سرچشمہ حسد ہے سمجھنے کے لیے پوچھو جھگڑنے کے لیے نہ پوچھو کینہ اور حسد رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے ہمیشہ سج بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے جس نے اللہ حق کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان سلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مکرر وقت کرتا ہے سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے تکلیف دے وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہیں دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو اور جو تمہیں زلین سمجھے تم اسے اپنی عزت کو خود بچاؤ موسیقی موسیقی